السلام علیکم آج میں ایک ایسی بیماری آپ کو بتاؤں گا جو زیادہ تو یہ جانور میں ہوتی ہے مادہ میں بھی ہوتی ہے اور میل میں بھی ہوتی ہے وہ کیا کونسی بیماری ہے وہ بیماری بیشار میں جو کون آتا ہے اکثر یہ مادہ جانور میں زیادہ ہوتی ہے اور چھوٹو جانور بڑے جانور میں بھی ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے اس کی وجہت کیا ہے تو ویڈیو ایڈ تک دیکھنا ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں وساطہ بیل آکن کو بھی دبا دیں اور جب بھی میں آلان رو آپ کو بتا چلیں وہ ریڈ وارٹر اس بیماری کو کتنے ہیں جو پیشار میں کون آتا ہے یہ زیادہ تو ارمادہ میں ہوتی ہے جب مادہ بچے دینے کے بعد یہ اس کی پاسپورٹ کی کمی کے وجہ سے یہ ہوتی ہے اس بیماری کو کیا کتنے ہیں ریڈ وارٹر اور زیادہ یہ بیبی سا یہ بیبی سا بیماری ہے جو اکثر مادہ اور چھوٹے اور بڑے جانور میں بھی ہوتی ہے میل جانور میں بھی ہوتی ہے پر زیادہ بھی زیادہ فیمیل میں ہوتی ہے کون میں پیشارب آنا یہ اکثر کیسے ہوتی ہے جانور میں پاسپورٹ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس میں چچوے کا بخار بھی ہوتا ہے بخار کی وجہ سے بھی یہ ہوتی ہے اور یہ آر بی سی کی کم ہونے کے لیے کم ہوتے ہیں اس جانور میں تب یہ باعث بنتی ہے پشاب میں کھوڑ آنے کی تو آر بی سی جانور میں پاسکورک کی کمی ہوتی ہے اور آر بی سی اندر میں وہ ٹوٹتے ہیں اور یہ آتے ہیں پشاب کی نالی میں اور یہ پشاب کی نالی میں جانور زو لگاتا ہے پشاب میں تو وہ پشاب کے ساتھ آتے ہیں تو پشابوں کے باس بنتا ہے تو میں اس کے لئے ایک ایک ایسی دواء لکھے آج ہوں جس کا نام ہے ریڈ کیور یہ پار ریڈ واٹر ہے جس جانور کو ہو گیا ہے آپ کے پاس جانور ہیں پیشاب میں کھون آتا ہے تو اس کو یہ پلائیں انچاللہ اس کا جو کھون کا مسئلہ ہے پیشاب میں آنا پیشاب میں کھون کا مسئلہ وہ ختم ہو جائے گا اور بخار بھی جو ہوتا ہے نکلتا ہے اس میں فاسکورس کی کمی کے وجہ سے یہ جو مسئلہ ہوتا ہے بیبی سا جو بیماری کا نام ہے اس میں اور جسے یہ جو ٹوٹتے ہیں اندر چانور کے بوڈی میں اور یہ پیشاب کی نالی میں آتے ہیں اور پیشاب میں کھون آتا ہے اپائس بنتے ہیں تو یہ ریڈ کیور جو آپ کو میں اس کن پر نام آتا ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریڈ کیور سیرپ ہے اس میں انجیکشن بھی ہوتی ہے ریڈ کیور میں نہیں پر اور نام کی وجہ سے تو میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو زیادہ لوگ انجیکشن نہیں لگاتے سیرپ پلاتا ہوتے ہیں اور یہ یہ ریڈ کیور جس کا نام ہے یہ سیرپ لے کر آپ اپنے جانور کو کو پلائیں دن میں چار مرتبہ انشاءاللہ پانی میں پلانا ہے دن میں چار مرتبہ چھوٹا جانور پچیس سیسی پلانی ہے بڑے جانور کو اگر چھوٹا ہے تو دس سیسی پندرہ سیسی دن میں چار مرتبہ پلانی ہے پانی میں ملائے کر تو دے نہ کریں اپنے جانور کا یہ جو مسئلہ ہے وہ ختم کریں خدا حافظ موسیقی موسیقی